کسان بھائیو نمسکار آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل میں سواگت ہے تو کسان بھائیو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے کہ آپ کو صحبین کی فصل میں سلپر کا اپیو کب کرنا ہے ابھی صحبین کی فصل میں یہ استطیق ہو رہی ہے کہ اس میں پھول آنا پرارم ہو گئے ہیں اور کئی کئی جگہ پر پھول سے پھلیا بننے بھی پرارم ہو گئے ہیں تو آپ اس میں سلپر کا اپیو کر سکتے یا نہیں کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہتے ہو تو ان سے پھائیدہ کیا ہوتا ہے اور اگر آپ ان سلپر کا اپیو کب نہیں کرتے ہو تو صحبین کی فصل میں ان کا نقصان کیا ہوتا ہے تو ان سبی کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے تو کسان بھائیو ویڈیو کو آپ پوری دیکھیں پر ہم ویڈیو شروع کرنے کے پہلے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے لال بٹن بک کر کے سسکرائب کر دیجئے اور اس کے پاس کے بیل بٹن پر بھی بٹن دبا دیجئے جس سے کہ آپ کو کھیتی باری سے جڑی بہت ساری ویڈیو آپ کو جلدی سے جلدی آپ کو مل سکے تو کسان بھائیو آج کے اس ویڈیو میں ہم سلپر کے بارے میں بات کرنے والے ہیں تو کسان ویڈیو بہت سالے لوگ پھر لاشٹ میں کہتے ہیں کہ ہمارے اتپادن نہیں ہوا ہیں پھسل میں اتپادن کم ہوا ہیں تو اس میں پرموکارن سلپر کا ہوتا ہے تو ہم سلپر کے بارے میں آپ کو کچھ بتانے والے ہیں تو کسان ویڈیو ابھی آپ دیکھ پا رہے ہو پھسل میں پھول آنا پرانم ہو گئے لگ بھگ سب ہی کے ادھر پھول آنا شروع ہو گئے ہوں گے تو سوہ بین ہی ایک اس سے فسلیں جس میں پروٹین و تیل اچین ماترہ میں پایا جاتا ہے سب سے زیادہ تیل کی بجائے اس میں پروٹین سب سے زیادہ پایا جاتا ہے تو کسان بھائیو جو یہ تیلنی فسل کے انترگت آتی ہیں سوہ بین کی فسل تو اس میں اب ہم سلپر کی بات کر لیتے ہیں اگر سلپن ڈالنے سے پہلے آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ اس میں سلپر چھے تو آپ کی فسل کی بات کرتے ہیں تو فسل کی گھروت کم چل رہی ہوگی ملپودہ کی گھروت کم ہوگی پھول دولے پیلے پڑ رہے ہوں گے پھول کم آئے ہوں گے فسل پیڑی پڑ رہے ہوں گے یہ سب ہی لکسن سلپر کے دکھے دیتے ہیں تو ان سب ہی لکسنوں کو دھور کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے جب آپ کھیت کی بھوئی کرتے ہو تو اس میں آپ کو کھالی کھیت میں ہمارے ادھر رکوڑیا بولا جاتا ہے سلپر کیلسیم پھوسپورس آدھی پوسک تتوں کو آپ کو ملپ جب آپ کھیت کی بھوئی کرتے ہو اس سمیں آپ کو ڈالنا چاہیے کھالی کھیت میں اور پھر آپ کو ایک بار آقائی کرنے کے بعد میں پھر آپ کو جب باون ہو جاتے ہیں بارس آ جاتے ہیں تب آپ کو اس میں صحبیت اوڑی کرنا ہے آپ کو اس کے پہلے آپ کو یہ کرنا ہے پر بہت سارے کسانوں کو ٹائم نہیں مل پاتا ہے اگر اس بات کا پتہ نہیں ہوتا ہے تو ان کے فصل میں بہت ہی ان کو نقصان دیکھنا پڑتا ہے پر یہ سمیں میں اگر کسان بھائی سترک ہو جائے ابھی جو استطعی ہیں پھول کے سمیں تو ان کو لائشٹ میں چل کر اتپادن میں کبھی دیکھنے کو نہیں مل سکتی ہے تو یہ سمیں کسان بھائیو کو سترک ہلا ہے اور اس لئے میں کسان بھائیو کا اتپادن بالانے کے لئے میں یہ ویڈیو بنایا ہوں کہ کسان بھائیو کو اگر جو میں نے سالپر کے ابھی لقصن بتایاں اگر ان کو اس سے استطعی دیکھئے دے رہے ہو تو وہ سلپر کا اوشیہ پریوک کرے تو کسان ویرو سلپر کا اپیوک کرنے کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سلپر کا اپیوک آپ کو کس پرکار سے کرنا ہے تو سلپر دو پرکار سے آتی ہیں سلپر ایک تو 80% میں آتی ہیں ایک 90% میں آتی ہیں تو آپ کو زیادہ بہتر رہے گی کہ آپ کو 80% والے لے کے آنے ہیں تو اب میں ان کا اپیوک بھی بتا دیتا ہوں میں آپ کو ایک بگے میں بتا دیتا ہوں ایک بگے میں آپ کو کتنی سلپر کا پریوک کرنا ہے تو آپ کو ایک بگے میں تین کے جی پرتی بگا کے ساب سے آپ کو سلپر کو ڈالنا ہے اپنے کھیت میں تو ہم سلپر کی بات کرتے ہیں سلپر پاودر کے پھوم میں آتا ہے اگر آپ اسے چھڑک نہیں سکتے ہیں اپنے آتوں سے تو آپ بالو ریت اور انیہ ریت کے ساتھ میں اس کو ملا کر یا میٹی کے ساتھ میں آپ اس کو ملا کر آپ اس کو فصل کے اوپر چھڑک دے یہ فصلوں پتوں پر رہے گا پھر باری سانے کے بعد یہ پانی کے ساتھ میں ان کے جھڑوں میں پہنچ جائے گا اور یہ فصل میں اوشے کام کر لے گا ایک اور ہم بات کرتے ہیں ایک اور یہ لکویڈ آتا ہے لکویڈ پھوم میں بھی سلپر دیکھنے کو ملتا ہے جو آپ کو ٹنگ کی میں یا آپ کو پمپ کے ساتھ میں اسپری کرنا ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کی فصل میں آپ اوپیو کر سکتے ہیں جیسا آپ کو اچھت لگے گی آپ پاودر کے پھوم میں کرنا چاہتے ہیں یا لکویڈ کے پھوم میں آپ اسپری کرنا چاہتے ہیں آپ کون سے بھی پھوم میں لگے آپ اپنی فصل پہ ڈالتے ہو یا اسپری کرتے ہو تو آپ کو اس میں جرور ہی فائدہ دیکھنے کو ملے گا تو آپ کو سلپر کی کمی اس سے پوری ہو جائے گی تو کسان بھائیو میں اب آپ کو کچھ سلپر کے فائدے بتا دیتا ہوں گے اگر آپ اپنی فصل میں سلپر دالتے ہو تو اس کے فائدے کیا ہوں گے تو کسان بھائیو اگر آپ فصل میں سلپر دالتے ہو تو آپ کی جب پھلیاں بنتی ہیں ابھی پھول آنے کے بعد تو پھلیاں میں جو انکور کی ماترہ ہوگی اس میں بیج ہوں گے وہ پوری پھلیاں کھلی نہیں رہ گی پوری ماترہ میں بیج آئیں گے اور ہم بیج آنے کے بعد پودہ کے گھرود اچھی ہوگی پھلیاں اچھی آئے گی اس میں کوالیٹی رہ گی چمک رہ گی یہ سب ہی باتیں آپ کو پودے میں دیکھنے کو ملے گی اور آپ کو لاشٹ میں جا کے اتپادن میں بھی آپ کو ادھیک برہتری ہوگی تو یہ سلپر باننے کے فائد دیتے تو کسان ویرو یہ تھی سلپر کی چھوٹی سی جانکاری جو آپ کو اگر پسن آئی ہو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کمیٹ سیر جرور کرے اور آپ یہ چھوٹی سی جانکاری دوسرے کسانوں کو بھیجے جیسے کی ان کے اتپادن میں کوئی کمی نہ ہو اور میرا یہ لاب سبھی کسانوں تک پہنچے میں بھی یہ ہی چاہتا ہوں تو کسان ویرو یہ ہے آپ جانکاری اگر اچھی لگی ہو تو ہماری چینل کو سبسکرائب نے کیا ہو تو سبسکرائب بھی کر دیجئے دھنی آواز کسان ویرو ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبھی کسان بھائیوں کو دھنی آواز